نواز شریف کو بلاخر پاسپورٹ جاری کر ہی دیا گیا ہے یہ ایک سفارتی یعنی وی آئی پی پاسپورٹ ہے جو دنیا کی تاریخ میں پہلی بار عدالت سے سزا یافتہ اور بیماری کا بہانہ بنا کر مفرور ہونے والے تاہیات نہ اہل اشتہاری ملزم کو ملا ہے اور اس طرح پاکستان اپنی ہی عدالتوں سے سزا یافتہ مجرموں کو سفارتی پاسپورٹ جاری کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے اسی سال نواز شریف کو عام پاسپورٹ بھی جاری کیا گیا تھا مگر سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی عوام کو واپس آنے والا نواز شریف نامی سیاستدان اس ملک کی سیاست میں منظور ہے یا نامنظور کمنٹ سیکشن میں آپ نے اس سوال کا جواب ضرور دینا ہے کہ نواز شریف اب پاکستانیوں کو منظور ہے یا نامنظور ناظرین اگرامی شہباز شریف اس خبر کے بعد خود کو بالکل اسی طرح گیم چینجر ہیرو سمجھ رہے ہیں جیسے انہوں نے نومبر 2019 میں نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجنے میں کامیاب ہونے پر خود کو سمجھا تھا سوشل میڈیا پر گیم چینجر شہباز شریف کا ٹرنڈ بنانے کی کوشش کی گئی تھی فواد چودری نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ نواز شریف ایک منصوبے کے تحت اس ملک میں مارشل لالگوانا چاہتے ہیں اور شاید اسی بات کے لیے مسلسل راہم وار بھی کی جا رہی ہے نواز شریف اگر پاکستان آتا ہے تو اس کا نون لیگ کو کتنا زیادہ نقصان ہوگا اور پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کو دنیا کس طرح پہچانتی ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ اہم باتیں بتائیں گے میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہی ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بگاک ہو جی ناظرین اگرامی پاکستان اور ملک سے باہر نون لیگ اور میاں خاندان کی سب سے بڑی پہچان ان کی کرپشن ہے جس نے ان کی سیاست کو دنیا بھر میں مشہور کر رکھا ہے جس کی ایک مثال پچھلے دنوں تبستام نے آئی جب جورپ کی ایک یونیورسٹی میں کرپشن پر لیکچر دیتے ہوئے پروفیسر نے نواز شریف کی مثال دی شہباز شریف نے بھی کچھ عرصہ پہلے کہا کہ پوری دنیا میں ہمیں امران خان نے چور ڈاکو چور ڈاکو سے مشہور کر دیا ہے سترہ فروری دوہزار اٹھارہ کو انگلیش ویب سائیڈ پاکستان ڈیفنس نے لکھا کہ دوہزار سترہ میں دنیا کے ٹاپ کرپٹ سیاستدانوں میں نواز شریف پہلے نمبر پر ہیں جبکہ ڈیلی پاکستان نامی ویب سائیڈ نے ایک دنیا کے کرپٹ سیاستدانوں کی جو لسٹ دوہزار سولہ میں جاری کی اس کے آرٹیکل کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ نواز شریف دنیا کا دوسرے نمبر پر سب سے بڑا کرپٹ سیاستدان ہے اس کے علاوہ بھی دنیا کے بہت بڑے بڑے جرائد اور اخباروں میں نواز شریف اور میاں خاندان کی کرپشن کے حوالے سے آرٹیکلز چھپتے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی اس سیاسی جماعت کو دنیا میں صرف اس لیے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کرپشن میں اپنا ثانی یا اپنی مثال نہیں رکھتے ہیں جبکہ دوسری جاریب نواز شریف کو پاکستان میں واپسی پر سب سے بڑا سرپرائز تو یہی ملنے والا ہے کہ جہاں کی عوام اب مکمل طور پر امران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور اس کے بعد جس طرح نواز شریف پاک آرمی کے خلاف انتہائی نازیبہ جملے کہتا رہا ہے اگر اس نے پاکستان آ کر بھی اسی طرح کے کچھ جملے کہے یا اس نے اپنی پارٹی یا سیاست کو بہتر کرنے کے لیے کسی اور پر الزام تراشیاں کی تو پاکستانی قوم اب ایک ایسی قوم بن چکی ہے کہ جو ایک منٹ کے اندر اس کی ساری کرپشن کا چٹا گھٹا کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گی ملکل اسی طرح جس طرح آج تک ہوتا آیا ہے اور اب دیکھنا چاہی ہے کہ نون لیگ یہ جو فیصلہ لے چکی ہے کہ وہ نواز شریف کو پاکستان واپس لائے گی اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور کر لیجے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی ہر قسمت بھولیے گا ہمارا یوٹیوب چینل کا لنک پہلے کمنٹ میں موجود ہے